بجلی چورو کی شامت نگران حکومت کا بجلی چورو کی خلاف کریکڈراؤن کا اعلان نگران وفاقی وزرہ محمد علی اور مرتضی سالنگی کی نیوز کانفرنس کہا کریکڈراؤن زیادہ بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں ہوگا بجلی چوری میں ملوث افسران کی فہرز تیار کر لی بجلی چوری میں ملوث اور ریکاوری نہ کرنے والے افسران کے تباتلوں کا اعلان بجلی چوری کی وجہ سے بل ادا کرنے والوں پر بوجھ پڑتا ہے جائز ہے جب تک بجلی چوری خاتم نہیں ہوگی قیمتیں نیچے نہیں آ سکتی ہر سال پانچ سو نواسی آرم روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے ادھر آئسکو ریجن میں خزموسی ٹراسک فورسز بنانے کے حکمات جاری چیئرمن آئسکو نے کہا بجلی چورو کے نگران وزرعاصم انوار انہا کاکڑ کے حکم پر ڈالر مافیا کے خلاف کاروائی ذرائع کی مطابق دھندے میں ملوظ سرکاری افسران اور سرپرستوں کی بھی نشاند ہے ڈالر سمگل اور زخیرہ کرنے والوں کی لسٹیں بھی تیار ٹریک ڈاؤن شروع ہوتے ہی آسمان کو چھوٹا ڈالر نیچے گرنے لگا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے کمی سے تین سو سولہ روپے کا ہو گیا چہدری صاحب پریس کانفرنس کا ارادہ تو نہیں جوڈیشل کامپلیکس آمد پر صحافی کا سوال پرویز الہی نے جواب دیا بلکل نہیں عدالت سے وہر لے جانے کی کوشش پر سابق وزرعالہ نے انسپیکٹر کو جھاڑ دیا بولے بے فکر رہو میں کھڑکی سے چھلانگ نہیں ماروں گا انسپیکٹر نے کہا سر آپ کو باہر لے جانے کیلئے صاحب کی آرڈر ہیں پرویز الہی بولے جس افسر نے کہا ہے اس کو میرے سامنے لاؤ جب تک فیصلہ نہیں آتا مجھے یہی بیٹھنے کا کہا کیا ہے دوسری جانے جوڈیشل کامپلیکس توڑ پورٹ کیس میں پرویز الہی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا کیا پرویز الہی کو حب سے بے جامے رکھنے کے خلاف درخواست غیر محصر ہونے پر نمتہ بھی گئی آئی جی پولیس اسلام آباد اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو الگ الگ شوک و سوٹیس جاری عدالت نے کہا پرویز الہی کو پیش کرنا کسی کی آنا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے عدالتی حکم بہت صاف تھا مگر انہیں گرفتار کر کے اٹک جل منتقل کر دیا گیا عدالت نے حکمات پر احمد رامد نا کرنی کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی یوم دفاع پر غازیوں اور شہدہ کو قوم کا سلام قومی یادگار شکرپڑیاں پر تقریح نگرام وزیراعظم انوارالحق کاکر نے قومی یادگار پر پول چڑھائے فاتح خانی کی کہا شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں ہم اپنے شہدہ اور ان کے خاندانوں کے بکروز ہیں خیرانچی مزارے قائد پر گارس تبدیلی کی پروکار تکریح پاکستان ائر فورس اکیڈمی ازکر خان کے کیڈٹس نے فرائض سنبھا لیے پی ایف ازکر خان اکیڈمی کے ائر آفیسر کاباندنگ ائر وائس مارشل غسن پر لطیف کی تقریح میں بطور مہمان خصوصی شرکر مزار اقبال پر بھی گارس تبدیلی کی تقریح پور کمانڈر لاہور نے پھول چڑھا ماجر وطن کے غیور بیٹوں کو سلام پیش کرنے کا دن میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریح پھول چڑھائے گئے فاتح خانی کی گئی گھاریاں میں میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریح کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر بھی فاتح خانی سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریح بریگیڈیر ساجد اکبر نے پھول چڑھائے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تمہاری مشل بپا پروہ ششجہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے انڈین تیاروں کے پرخچے اڑائے تو بحریہ نے دشمن کی ساری چالیں اور ضرور پانیوں میں غر کر دیا جنگی محاصر پر پاک فوش کے جوانوں نے اپنے خون سے بہادری کی ایسی داستان تحریر کی جو رہتی دنیا تک زندہ ہو جاوید رہے گی میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو ہم نے دشمن کی کمر توڑ دی ہے اب اسے جرت نہیں ہوگی کہ آپ تک پہنچ سکے ہم انشاءاللہ تعالی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دھرائیں گے میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو ناکو چانے چپائے بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو بی آر بی نہر آخری دفاعی لائن تھی دشمن آ کے بڑھتا تو لہور شہر پر قبضی کو رکنا ناممکن ہوتا قوم کے بہادر سپوت میجر عزیز بھٹی اپنے جوانوں کے ساتھ جواہ مردی سے ڈٹے رہے دشمن کی پیشکت بھی روک کر انہیں موت اور جواب دیا اور شہادت کے مرتبے پر پائنس ہوئے موسیقی جنگ ستمبر میں فضاء پر شاہینوں کی کڑی نے گا دشمن کے تیاروں نے پاک فضاء میں گزنے کی ناپاک جسارت کی ائر کومجو محمد محمود عالم نے ایک منٹ کے قلیل وقت میں بھارت کے پانچ تیاروں کو زمین پر پٹک دیا جنگ میں اکیلے ایم ایم عالم نے نو بھارتی تیاروں کو تباہ اور دو کو جزوی نقصان پہنچایا نیول ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی مناسبر سے پروکار تکریف چیپ آسٹاف وائس ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہوانے خصوصی شرکت ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائیں اور پاک پہ خانے کی شیرمن پی ٹی اے کے خلاف سائفر کیس کی اٹک جیل میں درخواست پر سما چیپ جسٹیس آمیل پاروک نے وکیل سے پوچھا سائفر کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہے وکیل شیر افضل نے کہا سوال یہ ہے کیا تیرہ ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے عدالت نے کہا بارہ ستمبر کو دلائل مکمل ہوں گے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے مزید سماد بارہ ستمبر تک ملتوی سائفر کی وجہ سے پیدا ہونے والے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر ہے نائب ترجمان امریکی محکم خارجہ کی پریس کانفرنس کہا چیئیمین پی ٹی آئی سافیار کے سوال پر بولے کانگریس شراکت داروں کے صحیح کئی معاملات پر مشورہ کرتے ہیں کسی ایک خاص معاملے کو بیان نہیں کریں گے نگران وزریانہ پنجاب موسی نقفی سے امریکی صفیر ڈانرڈ بلون کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفات اتارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی مواقع پر تبات لے خیال موسی نقفی نے کہا زراعت کی حوالے سے کیلیفورنیا کے تجربے سے پائیدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں امریکی صفیر نے کہا پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مسید پر روح دیں گے نگران وزیراعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ازلاس میں شرکت کریں گے انوار الحق کاکر بائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کے اچھترمیں اجلاس سے خطاب کریں گے دورے کے دوران نگران وزیراعظم دیگر سربراہان مملکت سے ملاقاتیں اور امریکی صدر کیفشائیے میں شرکت کریں گے موسیقی